السلام علیکم دوستو آج نئی ورائیٹی کے ساتھ آپ کا تعرف کرواتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بانس کی طرح لمبی ساری سٹک والی خوشک رکبے کی کاداور ورائیٹی دوستو یہ ورائیٹی بھی اس وقت پورے پنجاب کے اندر اویلیبل ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ہاف سے زیادہ سٹک جو ہے وہ خالی ہے اور آدھی کے بعد جا کر جو ہے اس کے ساتھ فروٹنگ شروع ہوتی ہے دوستو یہ خوش رکبے کی ورائیٹی ہے جس کو وی ایچ تین سو ستائیس بولتے ہیں یعنی ویہاڑی ہائیبریڈ تین سو ستائیس اس ورائیٹی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قدم بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے ریتل رکبے میں کامیابی صدقاشت ہو سکتی ہے اور کم پانی والے علاقوں کے لیے زبردست ہے دوستو اگر ہم اس کی فروٹنگ کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے سٹک کافی موٹی ہے اور یہ خالی جا رہی ہے اور آدھی سٹک کے بعد اس کو فلاورنگ شروع ہو جاتی ہے اور فروٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے لہٰذا فلاورنگ اور فروٹنگ اس کی آدھی سٹک کے اوپر آپ کو بے انتہا لگے گی تو ارلی دنوں کے اندر یہ خالی ڈنڈے کھڑے رہیں گے آپ پریشان ہوں گے جیسے اگست کا مہینہ چڑھتا ہے تو اس پہ بے انتہا ایک دم فروٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے لہٰذا اس طرح کی ورائٹی جو ہے وی ایچ تین سو ستائیس کو پانی کم سے کم لگانا ہے خوراک مناسب دینی ہے نہ بلکل کم نہ بہت زیادہ کر دینی ورنہ یہ بارہ فروٹ کراس کر جائے گی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی زیادہ ہائٹ پر اس کے پودے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کی آؤٹ پوٹ کے جس جگہ سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے یہ بلکل ہمارے گہوں کے پاس ہی ہے اور وہاں سے اس وقت اس کی چونتیس من چنائی کی جا چکی ہے اور آخری چنائی جو ہے وہ ذمہ دار اس وقت کر رہا تھا جو کہ تیسری چنائی بنتی ہے تو لہٰذا دو چنائیوں کے اندر ہی اس نے تقریباً چونتیس من جو ہے وہ کپاس کلیکٹ کر لی تھی اس وقت کے جب میں ویڈیو بنا رہا تھا دوستو اس کی اس ورائٹی کی یہ جو ہے وی اچ تین سو ستائیس کے نام سے ویہاڑی ہائیبریڈ کے نام سے ہے تو لہذا یہ آپ ذہن میں رکھئے گا اور اپنے جہاں پر دس اکڑ آپ لوگ دیگر کاش کرتے ہیں وہاں دو اکڑ اگر آپ کا ریتلہ رکبہ ہے اور پانی کم ہے تو وہاں پر یہ لمبے قد والی ورائٹی ضرور کاش کیجئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کناروں سے کتنی ہائٹ کی یہ اہمیت ہے اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کے پاس پانی یا ریتلہ رکبہ ہے تو وہاں پر اس کو بہ آسان نکاشت کیا جا سکتا ہے تو قد کے لحاظے بھی آپ دیکھ لیں اور پیداوار کے لحاظے بھی آپ کو میں نے بتا دیا دعاوں یاد رکھیں سبسکرائب کیجئے گا اپنے چینل کو انشاءاللہ نئی معلومات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ